بیسی ثرڈیئر کے زولوجی فرس پیپر میں سیکنڈ یونٹ میں ایک ٹاپک آپ کے لئے پرسکرائب کیا گیا ہے روڈینڈز کے نام سے اور ایکچلی یہ ٹاپک ریٹ منیک کے بارے میں ہے یعنی کی چوہوں کے آتنگ کے بارے میں تو آج اس ویڈیو میں ہم روڈینڈز کے بارے میں ڈسکس کریں گے ان کی سپیشیز ان کے لائف سائیکل ان سے ہونے والے ڈیمیج اور ان کے کنٹرول اینڈ پریوینشن میتھرڈز کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں روڈینڈز کیا ہیں روڈینڈز اگر ایک کلاسیفیکیشن کی آپ آؤٹلائن دیکھیں تو فائلم کورڈیٹا میں جو گروپ یو کورڈیٹا ہے جس میں ٹرو کورڈیٹس رکھے گئے ہیں اس کے سفائلم ورٹی بریٹا میں کلاس میمیلیا کے اندر جو آرڈر شامل کیے گئے ہیں اس میں سے آرڈر روڈینشیا جو ہے اس کے میمبرز عام طور پر روڈینڈز کہلاتے ہیں تو ایک لائن کی ڈیفنیشن یاد رکھئے گا کہ روڈینڈز آر دوز میمیلز وچ بلانگ ٹو آرڈر روڈینشیا انڈر کلاس میمیلیا مینز کلاس میمیلیا کے آرڈر روڈینشیا میں رکھے گئے جتنے بھی جنتو ہیں جتنے بھی میمیلز ہیں ان کو عام طور پر روڈینڈز کہتے ہیں کیا کریکٹرسٹک فیچر ہیں ان کے جس کے بیسس پر ہم پہچانتے ہیں کہ یہ روڈینڈز ہیں میمیلز میں سے آپ یہ سمجھ لیجے کہ جو میمیلز کی کل پاپولیشن ہے اس میں سے ایک بہت بڑا پرسنٹیج جو ہے وہ روڈینڈز کا ہے لگ بھگ چالیس پرسنٹ میمیلز جو ہیں وہ روڈینڈز ہیں اور یہ جو آرڈر روڈینشیا ہے یہ بھی سب سے بڑا آرڈر ہے کلاس میمیلیا کا تو جو ایسے میمیلز ہیں جن کو عام طور پر نوائنگ میمیلز کہتے ہیں نوائنگ کا مطلب ہوتا ہے ایسے جنتو جو اپنے داتوں سے کتر کر بائٹ کر کے کھاتے ہیں تو وہ نوائنگ میمیلز کہلاتے ہیں تو جو نوائنگ میمیلز ہیں سمال سائزڈ چھوٹے آکار کے ہیں with long continuously growing incisors but no canines تو سب سے بڑا جو ان کا characteristic feature ہے جو سب سے important feature ہے میمیلز کا ان کے اندر اوپری اور نیچلے جبڑے میں سامنے کی طرف چپتے rootless اور لگاتار وردھی کرنے والے incisor teeth ہوتے ہیں ایک اوپر کے جبڑے میں جوڑا ہوتا ہے ایک نیچے کے جبڑے میں سامنے والے front teeth جو ہوتے ہیں لگاتار جیون بھر وردھی کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس کے سائیڈ میں جو canine teeth ہوتے ہیں نکیلے سرے والے وہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے molars اور incisors کے بیچ میں gap ہوتا ہے due to absence of canine diastema کہتے ہیں یہ شبد یاد رکھیے گا diastema اس teeth gap کو کہتے ہیں جو دو طرح کے teeth کے بیچ میں ہوتا ہے normally یہ incisor اور molars کے بیچ میں ہوتا ہے جب canine absent ہوتے ہیں تو ان mammals میں diastema پایا جاتا ہے یعنی کہ teeth gap ہوتا ہے between incisor and molars due to absence of canine تو rodents جو ہیں وہ ایسے mammals ہیں جو order rodentia کے member ہیں اور جن کے اوپری اور نچلی جبڑے میں لگاتار وردھی کرنے والے لمبے incisor teeth کا ایک جوڑا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر knowing property ہوتی ہے یا لگاتار اپنے دانتوں کی سہائتہ سے بوجن کو کتر کر کٹ کر کھاتے ہیں کون سے جنتو شامل ہیں اس گروپ میں تو جو main examples ہیں آپ کے لئے genus ہے ratus عام طور پر اس کی species کو ہم rat کہتے ہیں fenambulus squiral گلہری کی جینس ہے مس musculus یا mice یہ بھی ایک چھوٹے سائز کا rat ہوتا ہے castor beaver عام طور پر کہتے ہیں cavia guinapic یہ بہت common ہے لیب میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے ڈسیکشن کے anatomy کی study کے purpose سے beaver یہ south american countries میں بہت common ہے اس کے علاوہ prairie dogs اور بھی دوسرے hamster اس طرح کے دوسرے چھوٹے سائز کے animals ہیں جو انڈیا میں سب سے common ہے آپ کے لئے وہ ratus کی species ہیں musk species ہیں اور phunambulus چوہ اور جو چھوٹے آکار کا چوہ ہوتا ہے اور glary یہ سب سے common rodents ہیں لیکن ہمیں اس ٹاپک میں mainly discuss کرنا ہے about rat and their menake یعنی کہ چوہوں اور ان کے آتنگ کے بارے میں mainly discuss کرنا ہے اس ٹاپک میں تو rat کی اگر ہم بات کریں تو rat species ہیں انڈیا میں 110 species total انڈیا میں پائی جاتی ہیں جن میں سے 70 species لگ بگ جو ہیں وہ پورے بھارت میں الگ الگ جگہوں پر بہت commonly پائے جانے والے rodents میں سے ہیں اور چونکہ وہ بہت بھاری کئی جگہ پر نقصان پہنچاتے ہیں فصلوں کو اور دوسرے ہمارے کام کی وسطوں کو اس لئے ان کی امپورٹنس بھی بہت ہے نقصان کیوں اتنا پہنچاتے ہیں اس کا کارن یہ کہ ان کی جن سنکھیا بہت زیادہ ہے ایک فیمیل ریٹ ایک بار میں آٹھ سے دس نوجات ششووں کو جنم دیتی ہے تو بہت تیزی سے ان کی جن سنکھیا بڑھتی ہے اور بریڈنگ سیزن بھی کافی لمبا ہوتا ہے سال میں دو سے تین بار بریڈنگ سیزن آتا اور ایک سے ڈیڑھ مہینے تک چلتا ہے تو جن سنکھیا ان کی آپ دیکھئے پورے بھارت میں ایک سروے کے ہزار پانچ سو کروڑ فورٹی ٹو تھاؤزن فائی انڈڈ کروڑ جو ہیں وہ ریٹ پاپولیشن ہے تو اتنی بڑی جن سنکھیا ہے اگر نینترت نہ کیا جائے کم سے کم بھارت کی اگر ہم بات کریں جہاں دس ہزار ملین ان کی جن سنکھیا ہے تو اگر نینترت نہ کیا جائے تو منوشیوں کے لیے اپیوگی وستویں شاید کوئی بچیں گی نہیں گنے کے جیسی بچیں گی اور اس کے علاوہ جو لکڑی سے بنی چیزیں ہیں پیپر ہیں کھانے کی وستویں ہیں ان کو بھاری نقصان پہنچاتے تو ان وستووں کو بلکل نشت کر سکتے تو بہت بڑی جن سنکھیا ان کی ہے جو بھارت میں سب سے common rat species پائی جاتی ہیں ان میں ratus 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 norvegicus mus musculus bandicota indica tetra کی کچھ species ہیں اور golunda کی کچھ species ہیں سب سے common ratus ratus ہے اور bandicota سب سے بڑے سائز کے اور سب سے active rat species جیز میں سے ہے ایک اور خاص character ہے اس کا یہ بہت زیادہ ماطرہ میں اناج کے گوداموں پر آکرمل کرتے ہیں اور وہاں سے اناج کو اکھٹا کر کے اپنے بروز میں جو اپنی سرنگ یا بل بناتے ہیں اس میں store کر کے رکھتے ہیں ایک bandicota indica کے بروز سے لگ بھک تین سے پانچ کلو تک اناج جو ہے وہ پایا گیا ہے اس کے اندر store کیا گیا تو بہت بھاری ماطرہ میں نقصان پہنچاتے ہیں یہ stored food grains کو تو یہ سب سے common species ہیں انڈیا میں ریٹ کی جو بہت الگ الگ طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں اگر ہم common name کی terms اور کچھ کھیتوں اور گھروں دونوں میں پائی جاتی ہیں تو field rat house rat یہ سب سے common ان کے لئے جو term استعمال کی جاتی ہیں اور جو mainly species ہیں وہ ان جینس کو بلانگ کرتی ہیں تو بھارت میں ریٹ کی ایک بڑی جن سنکھیا کے قارن اور کافی بڑی سنکھیا میں species ان سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں کیوں چوہوں سے ہونے والے نقصان کو ہم چوہوں کا آتنگ کہتے ہیں یا rat منیک کہتے ہیں تو ایک لمبی list ہے damage caused by rats چوہوں سے ہونے والے نقصان کی جو different rat species ہیں کم سے کم بھارت میں وہ کس طرح کے نقصان کرتی ہیں کس طرح کی ہانیا منوشیوں کو پہنچ آتی ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں پہلا part ہے damage to buildings building کو نقصان پہنچ آنا یعنی کی امارتوں کو نقصان پہنچ آنا یہ یاد رکھئے گا کہ جو rodents ہیں خاص طور سے rat species جو ہیں وہ burrowing animals ہیں mainly burrowing animals ہیں burrowing animals ان کو کہتے ہیں جو زمین میں سرنگ یا بل بنا کر یعنی بروز بنا کر رہتے ہیں جو چوہوں کی ریٹ نرمت کرتی ہیں وہ لگ بھگ دیر سے دو میٹر گہرائی تک میں ہو سکتی ہیں زمین کے نیچے چالیس میٹر تک لمبائی اس کی ہو سکتی ہے اور ریٹ اسپیشیز کی کہ اکثر وہ نیر فاؤنڈیشن جو دیواروں کی نیو ہوتی ہے اس کے نزدیک میں بروز بناتے ہیں اور اگر وہ بہت گہرائی میں اور بہت بڑے ایریا میں اگر انہوں نے اپنی بروز بنائی ہوئی ہیں فاؤنڈیشن کے پاس میں دیواروں کی نیو کے ریٹ اسپیشیز اکثر پرانی مارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں بہت بار ہم نے سنا ہے یا نیوز پیپر میں پڑا ہے کہ کچھ پرانی مارتیں جو ہیں وہ ان کی دیواریں گر گئیں یا وہ بلڈنگ پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی فاؤنڈیشن کمزور ہو گئی تھی ریٹ اسپیشیز کے بروز کے کارن جو ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ان کی وجہ سے ہونے والا ڈیمیج ہے دوسرا ڈیمیج دیکھتے ہیں ڈیمیج تو سٹورڈ فوڈ گرینز یہ ایک اور بہت بڑی ہانی ہے ان کی وجہ سے ہونے والی یہ جو اناج کو اکھٹا کر کے رکھا جاتا ہے خاص طور سے جو فوڈ گوڈاؤن ہوتے ہیں خات کے اناج کے جو گوڈام ہوتے ہیں ان میں جو ہے ریٹ اسپیشیز بہت نقصان کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے جو یہ فوڈ گرینز ہیں خاص طور سے جو سیریل گرینز ہوتے ہیں چاول گیہوں مکہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ جو اسپیشیز ہیں ابھی آپ کو پچھلے پارٹ میں بتایا کہ اس میں بینڈی کوٹا ایک اسپیشیز ہے تو بینڈی کوٹا انڈی کا اور بینڈی کوٹا بنگالینسس یہ دو اسپیشیز ہیں انڈیا میں جن کی یہ تینڈنسی ہے کہ وہ بہت سارا فوڈ گرینس اپنے بروز ملا کر اکھٹا کرتے ہیں اور ایک ریٹ اسپیشیز سامان روپ سے ایک دن میں پچیس سے تیس گرام تک فوڈ گرین کھا سکتی ہے تو اپنے بھوجن کے لیے جب استعمال کرتے ہیں اور جب اس کو اپنے بروز ملا کر سنچت کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں تب بھی وہ بہت بڑی ماطرہ میں فوڈ گرین کی ہانی کرتے ہیں تو ڈیمیج ٹو فوڈ گرین ایک اور بہت بڑا نقصان ہے جو ہمیں ریٹ اسپیشیز سے ہوتا ہے کہ یہ گوداموں میں ایک ہٹا کیے گئے اناج کو برباد کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں ڈیمیج ٹو کراپس کئی ساری ایسی کراپس ہیں جن کو بہت زیادہ ہانی پہنچ آتے ہیں ریٹ اور خاص طور سے جو فیلڈ ریٹ ہوتے ہیں جو کھیتوں میں سرنگ یا بل بنا کر رہتے ہیں یہاں پر بھی ریٹس کی اور بینڈی کوٹا کی اور ٹیٹرا کی کچھ سپیشیز ہیں جو بہت زیادہ ہانی پہنچ آتی ہیں خاص طور سے گنے کی جیسی فصل کو اور اس کے علاوہ سیریل گرینز والے فصل کو یعنی دھان کی فصل کو گہہوں کی فصل کو بہت زیادہ ہانی پہنچ آتے ہیں ایک انمان ہے کہ بھارت میں جہاں پر گہہوں اور کہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ نقصان پہنچ سکتے خاص طور سے گہوں اور دھان جیسی فصل کو ایک اور ان کے یہ جو پوائنٹ ہے ڈیمج کے لیے ڈیزیز کیریرز یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے بہت سارے جو ریٹ اسپیشیز ہیں وہ اپنے فر جو ان کے سکن پر کو کچھ دوسرے کیٹوں کو اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں یا تو ڈیزیز کیریر ہوتے ہیں یا پھر بیکٹیریا وائرس کو کیری کرتے ہیں تو وہ بہت سارے روگوں کے جنک ہوتے ہیں بہت سارے ڈیزیز کے کاؤزل ایجنٹ ہوتے ہیں تو اس کارن کئی سارے ریٹ اسپیشیز جو ہیں وہ کئی روگوں کی واحق ہوتی ہیں ڈیزیز کیریر ہوتی ہیں خاص طور سے پلیگ نام یاد رکھیے گا پلیگ یہ ایک ایسا روگ ہے جس کا سنبند چوہوں سے ہے چوہے اس کو اتپن نہیں کرتے ہیں یارسینیا پیسٹس یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کے کارن یہ روگ ہوتا ہے اور بیکٹیریا اکثر چوہوں کی توچہ پر کیری ہوتا ہے چوہوں کی توچہ پر پایا جاتا ہے ان سے منشیوں میں پھیلتا ہے کچھ ایک ٹائم کے گیپ کے بعد یہ بیماری بہت بڑے پیمانے پر مہاماری کے روپ میں پھیلتی ہے بھارت میں قریب انیس سو چالیس پیتالیس کے آس پاس پونہ میں بہت بڑے پیمانے پر بیماری پھیلی تھی انیس سو بانوے ترانوے کے آس پاس گجرات کے سورت شہر میں بیماری پھیلی تھی بہت بڑی سنکھیا میں لوگوں کی مرتیو ہوتی ہے یہ بہت ہوتا ہے تو یہ پلیگ جیسے روگ چوہوں کے دوارہ ایک سے دوسرے ویکٹی میں ٹرانس میٹ ہوتے ہیں تو یہ ریٹ بائٹ فیور جوائن ڈس کی ایک پرکار ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرے ایسے روگ ہیں کئی الرجیز ہیں جو چوہوں کے دوارہ ایک سے دوسرے منوشہ میں جاتی ہے آپ کو اللیڈی بھی بتایا کہ بھارت میں دس ہزار میلین کے اس پاس ان کی جن سنگ کے آئے تو اس کو نیانترد کرنا آوشک ہے اب جو ان کے کنٹرول میتھڈ ہیں تین ودھیاں ہو سکتی ہیں فیزیکل میتھڈ کیمیکل میتھڈ اور بائیولوجیکل میتھڈ فیزیکل میتھڈ میں ہم جو دو طریقے اپنا سکتے ہیں چوہوں کو نیانترد کرنے کے ایک ریٹ ٹریپ عام ہندوستانی بہشاہ میں ہم اس کو چوہے دانی کہتے ہیں لکڑی یا لوہے کے بنے ہوئے وہ چھوٹے سیمپل اپریٹرز ہوتے ہیں جن سے چوہوں کو پکڑ سکتے ہیں پھر ان کو کہیں آبادی سے دور بھیج سکتے ہیں یا کبھی کبھی ان کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے ہم پوپولیشن کو نیانترد کر سکتے ہیں یا منوشیوں کی آبادی سے اس کو دور ہٹا سکتے ہیں دوسرا ایک کوسلی میتھرڈ ہے مہنگا ایک اپائے ہے الٹرا سونک ویوز کا استعمال کرنا یہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں لیکن ہماری جو آڈیبل کیپیسٹی ہے اس سے اوپر کی ویوز ہیں ہم انہیں سن نہیں سکتے ہیں لیکن ان کا جب استعمال کرتے ہیں زمین میں تو ان کی وجہ سے جو ریٹ اپنے بروز میں ہیں جو چوہے اپنے بلو میں ہیں وہ وہ وہاں طور پر استعمال نہیں ہو پاتا ہے اس کے تلنا میں ریٹ ٹرپ کا چوہے دانی کا استعمال وہ زیادہ آسان اور زیادہ سستہ ہے کیمیکل میتھرڈ میں بہت سارے کیمیکل کمپاؤنڈ ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کافی سارے فیومی گینڈ ہیں فیومی گینڈ جو ہیں وہ ایسے راسائنک پدارت ہوتے ہیں جن کو ہم جب استعمال کرتے ہیں تو وہ بھاپ بن کے اڑتے ہیں ان کی وجہ سے جو واشپ یا بھاپ یا فیوم نرمت ہوتی ہیں وہ اکثر زہریلی ہوتی ہے پوائزنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ریٹس ہیں وہ بہوش ہو سکتے ہیں نشکریہ مکل استعمال ہوتے ہیں جس میں وہ چوہوں کو ریپل کرنے کا دور بھگانے کا کام کرتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ وہ راسائنک پدارت ہیں جو روڈینٹی سائٹس کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں یہ بہت سیویر پوائزن ہوتے ہیں وشیلے پدارت ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کرنے سے چوہوں کی مرتیو ہو جاتی ہے اور ان کی پاپولیشن کو آپ ایفیکٹیولی کنٹرول کر سکتے ہیں زنگ فوسفیٹ اور تھیلیم سلفیٹ یہ سب سے کامن روڈینٹی سائٹس ہیں جن کا استعمال ریٹ اسپیشیز کو کنٹرول کرنے کیا جاتا ہے ویسے عام طور پر روڈینٹس کی جنسنکھیا ریٹ اسپیشیز کے جو پراکرتک شطروں ہیں جو نیچرل انیمیز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ریٹ اسپیشیز جو ہیں اپنا اسطحان چھوڑ کر چلی جاتی ہیں جس میں بلی نیولا مینگوز یا کیٹ یا کوئی برڈز ہیں جن کا استعمال آپ اس طرح سے کر سکتے تو اگر میتھرڈ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ کنٹرول میتھرڈ ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ریٹ مینگ کو یعنی کیچوہوں کے آتنگ کو کم کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ٹاپک روڈنٹس کے بارے میں تھا امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور جو لوگ آج پہلی بار ریحانس بیالو جی پر آئے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے چینل کو شیئر کیجئے ویڈیو کو کمنٹ کیجئے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تب بھی کمنٹ کیجئے نہیں اچھا لگتا ہے تب بھی کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے